یوڈیویلی جب ہم چیزوں کو لے کے ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا انسٹینٹ ہمارے ساتھ ہو گیا یا کوئی اچھی بات ہمارے ساتھ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو ریاکشن باہر آتا ہے وہ دراصل وہی ریاکشن ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے پہلے سے ہی اس کی مثال آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک انڈا لیں اور ایک آلو لے لیں اب ان دونوں کو اُبلتے اور پانی میں ڈال لیں جو گرم پانی ہے آپ اس کو مثال دنے باہر کے مشکل حالات وغیرہ سے تو سیم بوائلنگ وارٹر کے جس میں آپ نے انڈا اور آلو دونوں رکھتی ہیں کنڈیشن ایک یہ ہے چیزیں الگ ہیں وہ مشکل حالات وہ بوائلنگ وارٹر انڈے کو ہارڈ کرتے گا سخت کرتے گا لیکن وہی مشکل حالات اور وہی بوائلنگ وارٹر آلو کو نرم کرتے گا تو یہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہیں چیزیں جو باہر آتی ہیں لائک اس میں کس اقسم کا یہ بہانہ نہیں ہے کہ میرے حالات مشکل تھے تو جس کی وجہ سے میں کڑوا ہو گیا یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ حالات سرکمسٹانسز باہر نکالنے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پوری بات کا کرکس یہ ہے کہ آپ اندر سے جس چیز کے بنے ہوئے ہیں آپ کی جو بلٹ ان چیزیں ہیں مشکل حالات وہی چیزیں باہر لے کے آتی ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے موسیقی